تو جی ہاں ویلکم چو آل آف یو ان کیمیسٹری بائی سادنور میں ایڈ فوٹان آن لائن سائنس اکیڈوی میں میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں ابھی کے ابھی جو ہم ٹاپک دسکس کرنے والے ہیں یہ کیمیسٹری کا ایک بڑا ہی امپورٹن ٹاپک ہے جس کا نام ہے سٹیکیومیٹری کچھ لوگ اسے سٹیکیومیٹری بھی بولتے ہیں مگر یہ بالکل بھی مائنڈ نہیں کرتا ہم سٹیکیومیٹری کو کچھ اگزیمپل کے ساتھ سمجھے گی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سٹیکیومیٹری کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے سٹیکیومیٹری یہ سٹیکیومیٹری ہے اور یہ اس کی ڈیفینیشن ہے سٹیکیومیٹری ہوتا کیا ہے سٹیکیومیٹری یہ ہوتا ہے کہ رییکٹرڈز اور پرادٹس کے درمیان ایک کوانٹیٹیٹیو ریلیشنشپ کو سٹڈی کرنا کیمیسٹری کی وہ برانچ جس میں ہم رییکٹرڈز اینڈ پرادٹس کے درمیان کوانٹیٹیٹیو ریلیشنشپ کوانٹیٹیٹیو تو جی ہاں رییکٹرڈز اور پرادٹس کے درمیان کوانٹیٹیٹیو ریلیشنشپ کو سٹڈی کرتے ہیں کیمیسٹری کی اس برانچ کو کہتے ہیں سٹیکیومیٹری یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے سٹیکیومیٹری is that برانچ کیمیسٹری which tells us the quantitative relationship کیا quantitative relationship between reactants and products in ballast chemical equation تو اس میں ہم کتنی طرح کے relationship کو سٹڈی کر دے ہیں سٹیکیومیٹری میں ایک relationship ہوتا ہے mass mass relationship mass mass relationship کیا ہوتا ہے mass mass relationship بھی ہوتا ہے کہ ہم کو ایک سبسٹانس کا mass دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوسرے سبسٹانس کا mass calculate کرو ٹھیک ایک سبسٹانس کا ہم کو mass دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوسرے سبسٹانس کا mass calculate کرو یہ کہلاتا ہے mass mass relationship پھر آ. پھر آ جائیں اس پر کیا mass means form کیا ہوتا ہے میس مول رلیشنشپ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ایک سبسٹانس کا میس دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوسرے سبسٹانس کے مول کلکولیٹ کرو یا ایک سبسٹانس کا ہم کو مول دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دوسرے سبسٹانس کا میس کلکولیٹ کرو کتب زیادہ آپ کو کلیئر ہوگا جب ہم کوئی اگزمپل سے اس کو سولف کر رہے ہوں گے لیکن ابھی آپ اسے ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کے نوٹس بن جائیں اس کو کہتے ہیں میس مول رلیشنشپ اسی طرح اگر ہم کو کسی سبسٹانس کا مول دے دیا جائے اور کہا جائے کہ دوسرے سبسٹانس کا دوسرے سبسٹانس کا میس کلکولیٹ کرو تو یہ کہلاتا ہے مول میس رلیشنشپ اسی طرح ایک میس والیوم رلیشنشپ ہوتا ہے ہم کو ایک سبسٹانس کا میس دے دیا دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوسرے سبسٹانس کا والیوم کلکولیٹ کرو تو یہ ایک میں نے اگزمپل یہاں پر لکھی ہے اس اگزمپل کو سولف کر رہے ہوں گے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو کلکولیٹر ہو تو بڑی اچھی کلکولیشن ہونے والی ہے اگر آپ کے پاس کلکولیٹر نہیں ہوگا تو بڑی سمسکہ ہو جائے گی بڑی مشکل ہو جائے گی لیکن آپ نے گھبرونا نہیں ہے کلکولیٹ کیوشن کیا ہے کلکولیٹ دی نمبر آف گرامز یعنی کہ آپ نے میس کلکولیٹ کرنا ہے نمبر آف گرام کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کلکولیٹ کرنا ہے میس کس کا پوٹاشیوم سلفیٹ کا اینڈ وارٹر اور وارٹر کا کب جب فورٹین گرام پوٹاشیوم ہائیٹروکسائیٹ رییکٹ کرے سلفیوری کیسڈ کے ساتھ تو یہ ہمارا کوسٹن یہ ہے کہ ہمیں میس انگرام کلکولیٹ کرنا ہے میس انگرام آف پوٹاشیوم سلفیٹ اینڈ وارٹر یہ ہم کو کلکولیٹ کرنا ہے کب جب فورٹین گرام پوٹاشیوم آئیٹروکسائیٹ رییکٹ کرے سلفیوری کیسڈ کے ساتھ پہلے اس طرح کی کوسٹن میں جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کو میس دے دیا جائے اس کے مولز بنا لیں یعنی پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی میس دے دیا جائے اس کے مولز بنا لیں جیسے فورٹین گرام اور پوٹاشیوم آئیٹروکسائیٹ دے دیا گیا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے میس آف کے او ایچ پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیٹ یہ ہے فورٹین گرام اب ہم نے اس کے مولز بنانے ہیں ہم کو مولر میس بھی پتا ہوتا ہے مولر میس آف کے او ایچ پوٹاشیوم تھلٹین آئین اوکسیجن سکسٹین ہائیڈروڈن بن تو بھئیہ یہ مولر میس کتنا بنے گا فیفٹی سکس گرام پر مول ٹھیک پر مول کی ذرا ادھر جگہ نہیں تو فیفٹی سکس گرام پر مول ایسے لکھ لیں اب ہم نے مولز کلپولیٹ کرنے ہیں اور مولز کا فارمولا ہے کہ میس ان گرام اوور مولر میس یہی ہے نا میس ان گرام فورٹین مولر میس ابھی کے ابھی دیکھا فیفٹی سکس تو فورٹین کو فیفٹی سکس سے جب آپ دیوائیڈ کریں گے تو زیرو پوائنٹ ٹو فائف مولز آف کے او ایچ آ جائیں گے پہلا سٹیپ تو ہو گیا دوسرا سٹیپ بھائیہ جی ہم کو جو کلپولیٹ کرنا ہوتا ہے دوسرا سٹیپ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کوریکٹ بیلنس کیمیکل ایکویشن لکھیں کوریکٹ بیلنس سٹیٹمنٹ کو بہت غور سے پڑھیں سمجھیں تو کوریکٹ بیلنس کیمیکل ایکویشن ہم لکھ پائیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ جب سلفیورک ایسیڈ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو اس وقت پوٹاشیم سلفیٹ بنتا ہے اور وارٹر بنتا ہے کے ٹو ایس سو فور تو بیلنس کرنے کے لئے یہاں پر ٹو لگا دیں پھر وارٹر کو بھی بیلنس کرنے کے لئے یہاں پر ٹو لگا دیں تو یہ کام بھی ہو گیا اب تو مسئلہ کیا کچھ بھی نہیں سب کچھ تو ہو گیا اب دیکھیں بیلنس کیمیکل ایکویشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ کے دو مول ہوں تو پوٹاشیم سلفیٹ کا کتنا مول ہوگا ون یہ ہم کو بیلنس کیمیکل ایکویشن یہ بتا رہی ہے تو ذرا ایسے ایسے لکھ لیں پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ ریشو پوٹاشیم سلفیٹ بیلنس کیمیکل ایکویشن کیا بتا رہی ہے کہ پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ کے اگر دو مول ہوں گے تو پوٹاشیم سلفیٹ کا کتنا مول ہوگا ایک لیکن اگر پوٹاشیم ہائیڈروکس خود سے لکھیں اگر پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ کا ون مول ہوگا تو پوٹاشیم سلفیٹ کا کتنا مول ہوگا ون بائی ٹو یہ بیسک میتھامیٹکس ہے یہ ذرا تھوڑا صدر آپ یہاں پر ریوائز کر لیں ایک چیز تھوڑا صدر بیسک میتھامیٹکس ریوائز کر لیں کہ اگر آپ کو چار ٹوفیاں لینی ہو اور چار ٹوفیاں آئیں آٹھ روپے کی ایٹ روپیز کی چار ٹوفیاں ایٹ روپیز کی فور ٹوفیاں ایٹ روپیز کی آئیں تو ایک ٹوفی کتنے کی آئے گی یہاں پر جو بھی لکھاؤ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں اس نمبر سے تو یہ بن جائے گا ٹوف روپیز اور اگر آپ کو چار ٹوفیاں آٹھ روپے کی آئیں اور اگر آپ کو لینی ہو دس ٹوفیاں ٹھیک دس ٹوفیاں تو کیا کریں یہاں جو نمبر ہو اس کو ملٹیپلائے کر دیں اس نمبر سے تو یہ بن جائے گا ایٹی روپیز یہ بیسک میتھمیٹکس ہے جو ہمارے بچوں کو اکثر سمجھ نہیں آتا تو جو چیز آپ کو نہ سمجھ آئے آپ مجھ کو چنگ بھی لے سکتے ہیں ایز یو اوکی ادھر آجائیں بیلس کیمیکل ایک بتا رہی ہے کہ پوٹاشیم روپیز کا 0.25 مول ہوگا تو پوٹاشیم سلف ایٹ کا کتنا مول ہوگا اس ون بی ٹو کو ملٹی پلائے کرو 0.25 سے اور جب آپ اثر کریں گے تو انصر آئے گا کلکولیٹر سے دیکھ لیجئے گا دیکھ لو 0.125 0.125 مول بن جائیں گے پوٹاشیم سلف ایٹ کے اس کو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مول آف پوٹاشیم سلف ایٹ جو کہ بنے ہیں وہ 0.125 بنے ہیں پھر اگر اس کو میس انگرام میں کلکولیٹ کرنا ہو تو فارمولا ہوتا ہے میس انگرام برابر ہوتا ہے مول انٹو مولر میس اور پوٹاشیم سلف ایٹ کا مولر میس تو ہم کو پتہ ہی ہوتا ہے ایسے 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 پوٹاشیم 39 دو پوٹاشیم ہیں دو سے ملٹیپلائی کریں سلف 32 ایک اکسیجن کا 16 چار سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ساری کلکولیشن جب آپ کریں گے تو 174 گرام پر مول آ جائے گا تو مول جو پوٹاشیم سلف ایٹ کی ابھی ہم نے نکال ہے وہ 0.125 آ گیا مولر میس جو ابھی ہم نے نکال آ گیا جب ہم یہ کلکولیشن کریں گے تو 21.75 گرام پوٹاشیم سلف ایٹ آ جائے گا تو پتہ یہ لگا کہ ہم کو 14 گرام جو پوٹاشیم ہائیٹ روکسائٹ دے دیا گیا تھا اس سے ہم نے 21.75 گرام پوٹاشیم سلف ایٹ کلکولیٹ کر لیا دوسری چیز جو ہم کو کلکولیٹ کرنی تھی وہ میس آف وارٹر کلکولیٹ کرنا تھا تو جناب میس آف وارٹر جو کلکولیٹ کرنا تھا یہ پیج نمبر تھری میں دوبارہ سے بیلنس کیمیکل ایکوشن لکھ دیتا ہوں پوٹاشیم ہائیٹ روکسائٹ نے جب سلف ایسٹ کے ساتھ ریاکٹ کیا تو پوٹاشیم سلف بنا اور ساتھ میں وارٹر مالی چول بنے بیلنس کرنے کے لئے یہاں بھی ٹو یہاں بھی ٹو اب دیکھئے گا دوبارہ پوٹاشیم ہائیڈرکسائٹ ورسز وارٹر کیونکہ ہم نے وارٹر کی کلکولیشن کرنی ہے بیلنس کیمیکل ایکوشن کیا بتا رہی ہے بیلنس کیمیکل ایکوشن یہ بتا رہی ہے کہ پوٹاشیم ہائیڈرکسائٹ اگر ٹو مول ہوگا تو وارٹر کتنے مول ہوگا یہاں سے دیکھو ٹو مول اگر پوٹاشیم ہمارے پاس کتنے مول پوٹاشیم ہائیڈرکسائٹ کے ہیں 0.25 ہم لکھیں گے کہ 0.25 مول اگر پوٹاشیم ہائیڈرکسائٹ ہوگا تو وارٹر کتنا ہوگا وہ بھی 0.25 ہوگا رہے پوٹاشیم ہائیڈرکسائٹ دو مول تھا وارٹر دو مول تھا پوٹاشیم ایک مول ہے وارٹر ایک مول تو مول آف وارٹر مول آف وارٹر ملٹی پلائی مولر میس آف وارٹر مول میس آف وار وارٹر وارٹر مول آف وارٹر ابھی کے 0.25 کلکولیٹ کیا مول میس آف وارٹر ہوتا ہے 18 تو جناب یہ انسر آپ کے پاس کیا آئے گا 4.50 کلکولیٹر سے دیکھو 4.50 گرام وارٹر بن رہا ہے پھر ایک چیز اور ہم کو کلکولیٹ کرنی تھی اور وہ یہ تھا یہ سائیڈ نمبر فور بن رہی ہے اور وہ یہ تھا نمبر آف مالیکیوز آف وارٹر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر آف مول کو ایوو گیڈرو نمبر کے ساتھ ملٹی وارٹر کا جو ایوو گیڈرو نمبر ہے وہ سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریس ٹو پاور ٹو ٹھر وارٹر کا نہیں ہر چیز کا یہ ہوتا ہے ان دونوں کو ملٹی پلائے کریں گے تو 1.50 انٹو ٹین ریس ٹو پاور ٹو ٹو ٹھر مالیک اف وارٹر آ جائیں گے تو یہ کوسٹن ہم نے کر لیا ایک کوسٹن اور کرتے ہیں ایک ایک گرام آف 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 گلوکوز سے ہم کتنے گرام آف کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایک کوسٹن ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو پہلے آپ خود سال کرنے کی کوشش کریں اور تو سب سے پہلا سٹیپ یہی تھا کہ جو ہمارے پاس گرام ہو اس کے مولز بنا لیں جو ہمارے پاس گرام ہو اس کے کیا بنا لیں مولز تو ہم لکھیں گے میس آف گلوکوز کوسٹن میس آف گلوکوز کتنا برابر ہوتا ہے مولز کا فارمولہ میس گرام اور مولر میس میس گرام کوسٹن میں گیون مولر میس گلوکوز کام کو آلریڈی بتا ہوتا ہے تو جناب یہ جب آپ کلکولیشن کریں گے کون سی والی کہ ون کو ڈیوائیڈ کر دیں ون ای 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 سی تو آئے گا 5.55 into 10 raised to power minus 3 moles of گلوکوز دوسرا step دوسرا step یہ ہوتا ہے کہ correct balance chemical equation لکھیں تو correct balance chemical equation جو ہم نے لکھ نی ہے وہ یہ ہے کہ c6 h12 o6 یہ گلوکوز کا فارمولہ ہے اس کو ہم جب oxygen کے ساتھ ریاکٹ کروائیں گے تو carbon dioxide بنے گا اور water بنے گا تو correct balance chemical equation لکھ دی اب ہم calculate کرنا ہے how many grams of water جو کہ produce 1 gram of glucose سے سب سے پہلے دیکھیں balance chemical equation کیا بتا رہی ہے c6 h12 o6 یہ glucose ہے اور اس طرح water ہے اگر glucose کا 1 mol ہوگا تو water کا کتنا mol ہوگا 1 mol oh sorry 6 mol balance chemical equation کو دیکھیں balance chemical equation یہ بتا رہی ہے کہ glucose کا 1 mol ہے تو water کا 6 mol ہے 6 mol ہے لیکن question میں ہمارے پاس glucose کے کتنے mol ہیں 5.55 into 10 raise to power minus 3 تو water کے کتنے mol ہوں گے 6 کو multiply 5 into 10 raise to power minus 3 تو جب آپ 6 کو multiply کریں گے تو answer آپ کے پاس آئے گا 0.033 mol کس کے water کے تو moles of water ابھی کے بھی جو calculate کیے وہ 0.033 اب mass of water calculate کرنا ہے تو فارمولا ہوتا ہے moles into avogadro number ابھی ابھی ہم نے moles calculate کیا اور 0.033 moles آیا تو avogadro number کے ساتھ اس کو multiply کر دیں کریں multiply میں بھی کر رہا ہوں oh sorry یہ mass of water نہیں یہ فارمولا میں نے غلط لکھ دیا ہے یہ correction کر لیں فارمولا یہ نہیں ہے یہ تو number of molecules calculate کرنے کا فارمولا ہے تو فارمولا کیا ہے mass of water یہ برابر ہوتا ہے moles into molar mass of water moles water کے 0.033 molar mass water کا 18 تو 0.033 کو جب 18 کے ساتھ multiply کریں گے تو answer آئے گا 0.594 gram اس کو 0.6 gram بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک اور question بھی solve ہو گیا تو ایک اور example ہے ہمارے پاس اس example کو میں سوچ رہا ہوں کہ solve نہ کروں کیونکہ ویڈیو lengthy ہو جاتی ہے پھر بچے ذرا گھبرا لیٹڈ ہٹ کے نہیں اس ٹاپک سے لیٹڈ تو آپ کومنٹ ضرور کیجئے گا میں آپ کے کومنٹ کے انتظار کروں گا اللہ حافظ موسیقی